بسم اللہ الرحمن الرحیم بجلی کم کنزیوم کرے یا اگر سولر پر استعمال کرے تو بجلی سیف بھی کرے تو آج ہم اپنے ویورز کے لیے ایک امیزنگ توفہ لے کر آئے ہیں جی منی کولر جو کہ آپ میرے بالکل اقب میں دیکھ سکتے ہیں خوبصورت کلرز میں اپنے رومز کی آپ اس کو خوبصورتی سے زینت بنا سکتے ہیں اور یہ ایک معقول اماؤنٹ میں آویلیبل ہے کتنی اماؤنٹ میں منی اماؤنٹ میں جو کہ ہر کوئی ایزلی خرید سکتا ہے نکنے میں بھی خوبصورت ہے سپیڈ کی طرف بلکل نہیں جانا چھوٹا پیکٹ برہ دھماکہ ان کے آنر سے بات کرتے ہیں اور اس بار ہم آپ کو تمام وہ چیزیں انٹریڈیوز کروائیں گے جو سولر پر چلتی ہیں اور آپ کی رینج میں ہیں ہال روڈ میں ہم موجود ہیں جی ویورز اکثر نراز ہوتے کہ جگہ کا نہیں بتایا بیزی مارکٹ ہے ہال روڈ ہے کمپیٹیشن بھی بہت زیادہ ہے اور چیزیں بھی اگر یونیک کی بات کریں اور اگر ہم ملٹیپل کی بات کریں تو یہی سے آپ کو ایزلی ملتی ہیں آئیے ان کے آنر سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کس کی پرائیس کیا ہے کیا سپیسیفیکیشن ہے کیا خصوصیاتیں ہمارے ساتھ لیے اسلام علیکم سر کیا نام ہے مدرسل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سستے ترین اور سب سے چھوٹے سائز کی کولرز آپ نے مارکٹ میں انٹریڈیوز کروا دی ہیں کہاں سے لیا ہے یہ نایاب توفہ عوام کے لیے جی الحمدللہ وی آر دی وان اوف دی پوائنرز اوف دی ڈی سی بارہ ورلڈ کولرز اینڈی فین اور یہ ہمارا کوئی پندرہ سے اٹھارہ سال پرانا کام ہے جو ہم نے یہ فردر شروع کیا تھا پہلے تو شوک میں شروع کیا تھا پھر جب لوڈ شیڈنگ ہوئی تو اس کو پروپر ذرا ہم نے مینٹین کر کے اس کو کام میں سندھ میں لے ہیں اب ماشاءاللہ کافی اچھا گروپ ہو گیا وہ اس بات سے ہم کر رہے ہیں اچھا آپ نے بتایا کہ آٹھ دس سال پڑانا ہے مطلب کہ زبردست پوائنئر بھی ہیں یہ اور ان کی اس پہ گرپ بھی اوفیسلی ہو گئی ہوگی ہر سال کوئی نئی چیز انٹریڈیوز کرواتے ہیں کوئی سپیسیفیکیشن میں کوئی کہلیں کہ آپ ترمیم ہوتی ہے جی بالکل ہماری کوشش ہوتی ہے نئے سے نئے موڈل انٹریڈیوز کرویں اور اس میں ہم پہلے تو ہم نے یہ لوہی کی باڈی میں اس کو انٹریڈیوز کرویا تھا تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ پلاسٹک میں لے آئے کیونکہ پلاسٹک میں ٹو ٹونٹی کولر چلتے تھے پھر ہم نے اس میں جو ہے وہ شیپ آف پلاسٹک میں لے آئے اس میں پھر ہم نے اس میں کولنگ پیڈ انکلوڈ کرا دیا وہ کسٹمر کے لیے بہتر ہو گیا تھوہ تھری او فور ایئرز اس کے کولنگ پیٹ چل جاتے ہیں اس بات سے اب وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ چر رہے ہیں اور بکر ہے زبردست اچھا سیر اس کی شیپ بہت خوبصورت بنائی گئی ہے چھوٹا سا ہے فان اس کے اندر مجھے بلکل چھوٹا سا نظر آ رہا ہے کیا یہ کام بھی چھوٹا کرتا ہے یا بڑے کام کرتا ہے یہ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماک ہے اور یہ بارہ بولڈ کا سسٹم ہوتا ہے سارا اور اور ان کی ایئر جو بھی ہوتی ہے وہ ہائی فائی ایئر ہوتی ہے تیز ہوا ہوتی ہے اور اگر کسٹمر پانی ڈال لے یا کولنگ پیٹ انکلوڈ کر لے تو ہوا بہت اچھی چل ٹائپ ہوا جو ہو جاتی ہے اس کے اندر سیر اس کی سپیسیفیکیشن بتائیے گا سپیسیفیکیشن یہ ہے کہ یہ ٹویل وولٹس ہیں اور اگر ہم اس کو بیجلی میں کے ساتھ انجیکش کرتے ہیں تو ایک پاور سپلائی لگتی ہے 5 to 6 امپیرز کی اور یہ تب بھی جو ہے ووٹیج بڑے کم لیتا ہے 30 to 40 وٹ کا چلے جاتا ہے انرجی سیونگ ہو جاتا ہے تب بھی 220 کے پر بھی اور اسی وجہ سے یہ جو ہے یہ زیادہ تر فیم ہوا ہے اور زیادہ بکر ہے کیونکہ اس کی بیجلی جو ہے وہ کم لوڈ کھاتا ہے کم لوڈ اٹھاتا ہے سر کتنی کنزیوم کرتی ہے اور کتنی سیف کرتی ہے یہ تقریباً 30 to 25 to 30 وٹ کنزیوم کر جاتا ہے اور جو بجلی ہے وہ تو بجلی والے کولر تو ٹو مچ ہائی ہوتے ہیں 550 وٹ 750 وٹ کے چل جاتے ہیں اور یہ کم از کم 450 to 500 وٹ سیونگ ہے اس میں دورداز جی اس میں ایک تو سیونگ بھی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے چھوٹے سے فیان پہ آپ نے بالکل نہیں جانا یہ چھوٹا پیکٹ اور برا دھماکہ ہے کلر سکیم بھی اس کی بہت خوبصورت ہے اور جس طرح سے اس کو چھوٹی سے باکس کے اندر پاک کر کے اس کو خوبصورتی سے بنائے گیا ہے آپ اس کو اپنے کمرے کی زینت بنا سکتے ہیں سر یہ بتائیے کہ سیل پرچیز کے حوالے سے کتنی اس کی پرچیز ہو رہی ہے اس ٹائم تو ذرا جس طرح ہیر سٹوک بڑے ہوئے ہیں ٹمپریشر ہائی گیا ہوئے اور مال کی اویلیبلیٹی کام ہوئی ہوئی ہے تو ریڈ تھوڑے سے ویرییشن میں ہے اس ٹائم کنٹرول ریڈ یہ نہیں ہمارا پوری مارکٹ ویپل کے پورے آل آور پاکستان کنٹرول ریڈ اس ٹائم نہیں چاہ رہا تو پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کسٹمر کو اچھے سے اچھا ریڈ دیں تاکہ وہ گھر جا کے اپنے بچوں میں تھنڈی حوالے کے آرام سے بیٹھیں سر کوئی ورنٹی ہے اس کی ورنٹی صرف ہم اس چیز کی دیتے ہیں کہ جو ہم موٹر اور جو پمپ یوز کرتے ہیں نا وہ 99% کوپر وائنڈنگ ہوتی ہے اس چیز کی ہم ورنٹی دے رہتے ہیں اچھا زبردست مطلب کہ کوئی یئرز میں سے میں آپ کو اس میں ایڈ کر دوں وہ یہ ہے کہ پہلے ہم ورنٹی دے دیتے تھے اور گرنٹی بھی دیتے تھے ورنٹی بھی دیتے تھے لوگوں نے یہ شروع کر دیا 12 وولٹ لے جا کے گھر 220 میں لگا دیتے تھے وہ برن ہوئیتا تھا تو اسی وجہ سے پھر ہم نے گرنٹی ورنٹی آل آور پاکستانی بند ہوگی ہے صرف ہماری نہیں تو اس بات سے صرف ہم چیک گرنٹی دیتے ہیں ہاں ذمہ داری یہ دے رہتے ہیں کہ کوپر وینڈنگ ہے کوپر وینڈنگ نہ ہو تو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں مدرسل صاحب یہ بتائیے گا اتنی بیزی مارکٹ میں بیٹھے ہیں ہارل روڈ میں ان کی یہ شاپ موجود ہے کمپیڈیشن کیسا ہے کیا یہ آئیٹم صرف آپ کے پاس ہی موجود ہے یا اور بھی شاپس ہیں نہیں نہیں یہ تو پورے ہارل روڈ کے اوپر ہی ہر جگہ مال پڑا ہوا تو لیکن الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمارا ریٹ کم ہوتا ہے مناسب ہوتا ہے اور کسٹمر آ جاتا ہے بہتر طریقے سے اچھا صرف ہارل روڈ میں آپ کی شاپ ہے اور کمپیڈیشن کے اگر ہم بات کریں تو بہت بیزی مارکٹ ہے کیسا سلسلہ ہے کیا صرف آپ کے پاس ہی آئیٹم موجود ہے یا دوسروں کے پاس بھی نہیں کمپیڈیشن تو نو ڈاوٹ بہت ہے کیونکہ اس کی تقسیم بہت زیادہ ہوگی یہ ڈی سی کولرز کی اور اس دفعہ اس سمر میں تو بہت زیادہ ہی پیک پریڈ پہ گیا ہے جس کی ویسے ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے اور لوگوں نے بھی زیادہ رکھ لیا ہے لیکن ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی اور کمپیڈیشن تو نو ڈاوٹ ہر مارکٹ میں ہوتا ہی ہوتا ہے وہ ہمارا بھی ہے اچھا ہے آپ کے پاس پیسے ہم نے بھی مارکٹ وزیٹ کی سب سے زیادہ تعداد میں مجھے آپ کی شاپ پہ نظر آئے ہیں اس کی کیا خاص وجہ آپ پیسے تو پرچیز کر کے تو نہیں دوسری شاپ پہ رکھا جی اسلام دللہ یہی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وی آر دی وان آف دی پوائنیرز آف دی ڈی سی فینز اور دی ووٹر کولر ڈی سی کیا اس کی ٹائمنگ ہے کتنا یہ ٹائم کول رکھتا ہے یہ پانی کے اوپر ہے اگر پانی آپ اس کا فریز کر لیں گے اور آئی سپیر ڈال لیں گے یا برف ڈال لیں گے تو آرام سے تھنڈی ہوایں لیں اور بجلی بک کا بھیل بھی بچائیں کیا پرائز ہے اس کی اس کا اسٹم تو چھوٹے چھوٹے جو کولر ہمارا میری بی بی سائز جو جا رہا ہے وہ اسٹم پچپنسو کا ہے اور باقی ایک بارہ ہزار پانسو کا ہے باقی اسی طرح ریٹ ہے اچھا جی یہ پچپنسو کا ہے مینی کولر جو ہر ایک عام شخص عام مزدور آپ اس کو ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں پچپنسو کا یہ چھوٹا سا کولر ہے اور بار بار میں بتا رہیوں کہ اس کے چھوٹے فین پر نہیں جانا ہے ابھی ہم اس کا ایکسپیرمنٹ بھی کر کے چیک کریں گے پانی پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے تھنڈا سا پانی ڈالنا ہے اس میں اور آپ نے مستفیز ہونا ہے اچھا سیر مجھے یہ بتائیں ابھی آپ نے بارہ ہزار پانسو والے کی بات کی ہے اس میں اور اس میں کیا خاص فرک ہے سائز کا فرق ہو جاتا ہے وہ تھری اینڈ ہاف فٹ ہو جاتا ہے اور یہ ٹو اینڈ ہاف فٹ ہے وہ سائز کی ویریشن کی ویسے ریٹ آ جاتا ہے سولر پہ بھی چل سکتے ہیں جی سولر اپریڈیڈڈ ہیں یہ اصل میں بیسی کام ہی ہے سولر کا ہے کہ ایک پینل ہے انسان ڈیٹھ سو وارٹ کا اگر چھوٹے کولر کے لیے لینے ہے تو سکسٹی وارٹ کا سولر لو تو اس کو دھوب میں رکھیں اور فری اور کوسٹ چلاتے رہیں اچھا زبردست جی آپ کو ایک تو آپشن مل رہی ہے مینی کولر کی جو کہ آپ کی افورڈ میں ہے مینی کولر صرف پچپن سو میں اور آپ اس کو ایک پلیٹ لگا کر سولر پہ بھی چلا سکتے ہیں صرف سولر کے لیے کوئی خاص ٹرمز اس کے لیے ہوتے ہیں وہ اس میں موجود ہیں نہیں کوئی ٹرمز نہیں ہوتے دو وائرز ہوتی ہیں ایک نیگٹیو ایک پوزیٹیو وہ آپ نے دھوب میں رکھ لینا ہے بس چلائیں الٹا لگتا ہے کئی دفعہ کسٹمر کہتا ہے جو الٹی ہے وہ آ رہی ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تاریں اپنی چینج کرلو بس کیسے کیسے کسٹمر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے یہ بھی پیسے زیادہ لگتے ہیں کیا جی ایسے ہی ہے کسٹمر تو کسٹمر کی کوشش ہوتی ہے میں بوٹم آف لائن خرید ہوں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اووریج جا سکیں بگر وہ بس نیگوشیئٹ کر کے درمیان میں کوئی راستہ نکل نیگوشیئٹ ہو جاتا ہے ہاں الحمدللہ کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں کبھی کوئی ایسی کمپلین اس کی موصول ہوئی ہے کمپلین زیادہ تر یہی آتی ہے اب تو بلکہ اس سال ہم نے وہ بھی کم کر دی ہے کیونکہ پہلے ہم جو اس کا بوٹم ہم چیک کر آکے نہیں دیتے ہوتے تھے پیسی اٹھاتے تھے لوگ ڈیمیج کر کے لے کے آتے تھے اب ہم وہ بوٹم بھی اس کا چیک کروا کے دے دیتے ہیں تو اس وعے سے آپ کمپلین کوئی نہیں ہے تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ بھئی آپ بلکل ڈیمیج پیس نہیں لے کے لیے ہاں بلکل اسی طرح ہی ہے اچھا سر اس کے کولر کے بلکل اوپر ایک چھوٹا سا فین ہے جو بہت کلاسی سا لگ رہا ہے مجھے اس کی یہ خاصیت ہے یہ ریچارجیبل فین ہے اور اس کی دو سے تین گھنٹے بیک اپ مل جاتا ہے اور یہ بھی میرا خیال ہے گرمیوں کا توری ہے جن لاہور میں تو بہت کم لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بھی ہو رہی ہے کچھ علاقوں میں اور ادھر سائیڈ جو ہے ہماری اس میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ادھر دو تین گھنٹے کا بیک اپ لے جاتا ہے سکون ہو جاتا ہے انسان کو کیا سمر کا ویٹ کیا جاتا ہے یہ تمام چیزوں کو سیل کرنے کے لئے جی پہلے تو سمر کا ویٹ بلکل بھرپور طریقے سے کیا جاتا تھا اور کرتے بھی تھے لیکن یہ تری اینڈ ہاف پیئر سے تو کوئی سیزن نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا اس دفعہ اللہ پاگ نے گھرمی ذرا زبردست قسم کی کر دی ہے اور بلکہ مالوں کی شوٹیج ہو گی ہے مگر لگے ہوئے الحمدللہ اللہ دے ہی رہا ہے یہ ایک کچھ تو ہماری اپنی فیکٹری ہے تو اس میں بنتے ہیں بعض ہم ہماری فیکٹریز لگی ہوئی ہیں جن سے ہم بائے کر لیتے ہیں باہر بھی کچھ ایسی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں جن سے بائے کر لیتے ہیں جہاں پر آپ کے اپنے منفیکچر ہوتے ہیں ان میں اور جو بائے کرتے ہیں ان میں اور آپ کے والے میں کیا خاص فرق پائے جاتا ہے وہ باہر سے ہم اس طرح لیتے ہیں جس طرح ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے پھر ہمیں لینا بائے کرنا پڑتا ہے ورنہ دول موسٹ ہمارے اتنے ہوتا ہے کہ چلو کام ہمارا سیزن پورا ہو جاتا ہے آپ کی والے میں کوئی زیادہ خصوصیات پائی جاتا ہے ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے ہم جو پرسنل کام کرتے ہیں وہ ہمارے ایک تو آرٹیکل ہمارے اپنے ہوتے ہیں دو تین چار آرٹیکل ہمارے اپنے شعب کی ہیں وہ شعب کی نیم کی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ بھی لے کے جائے نہ وہ یہ نہ کہہ کہ یار اس دکان سے چیز گئی ہے اور اچھی نہیں گئی سر دو تین آپ کے جو اپنے آرٹیکلز ہیں وہ ان میں سے کون آرٹیکل ہمارے یہ ہیں یہ لگا ہوا ہے ایک یہ والا کولر لگا ہوا ہے ڈی سی کا یہ ہیوی شیٹ میں ہوتا ہے اس کا گیج ہیوی ہوتا ہے موٹر ہماری اپنی امپورٹ کی ہوئی ہے اس میں وہ لگاتے ہیں تاکہ کسٹمر یاد کرے کوئی چیز دی اس اچھا اور اس کی بھی ورنٹی ہے یا نہیں ورنٹی ہم نہیں دیتے تھے اب بھی پہلے دے دیتے تھے اب نہیں دیتے ورنٹی سر کیا بجا ہے اس پہ بھی آپ ورنٹی کا کہہ رہے ہیں کہ ورنٹی نہیں ہے لوگ نا کیونکہ یہ ڈی سی بارہ بول ڈی سی اوپریٹڈ ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بچے ہیں یا وومنز ہیں ان کو آلماسٹ نہیں پتا ہوتا وہ اس کی تار پکڑ کے نا وہ ٹو ٹونٹی میں لگا دیتے ہیں تو یہ بسٹ ہوئی تھا ہے تو اس ویے سے پھر ہم نے گھرنٹی ورنٹی میں نے نہیں اول آور پاکستان ہی اس کی گھرنٹی ورنٹی نن کر دیئے بلکل اب نہیں دیتے گھرنٹی ورنٹی نن کر دیئے بلکل اچھا ایک ہمارے پاس بارہ ہزار پانچ سو میں آپشن ہے اور ایک ہمارے پاس پچ پانچ سو میں ہے ان دونوں کے کوئی درمیان والی آپشن یا ان سے اوپر والی آپشن میں کیا خاصی ہے جی بلکل ہوتی ہیں ان کے میڈ میں بھی ہیں اور اس سے کم بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس ایسی بات نہیں ہے اس سے کم میں بھی اوپشن ہے جی جی بلکل ہوتے ہیں آپ نے حیران کن بات کر بلکل یہ حیران والی ہی بات ہے وہ 32, 33, 3500 کا کولر ہوتا ہے لیکن اس ٹیم مال کی شوٹی جتنی ہے کہ اس کی اویلیبیلٹی نہیں ہو رہی وہ انشاءاللہ تعالی نیکس ویک تک ہم کر لیں گے بیک اپ میں انشاءاللہ تعالی پھر وہ دیں گے سیر اس کی خصوصیات کچھ ہماری عوام کو بتائیں خصوصیات یہ ہے کہ چلائیں بارہ بولٹ پہ بجلی کا بل کام اور تھنڈی ہمائے لیں اتنا بل آ جائے اس کا نن یہ دو ٹین ٹو ٹونٹی وارٹس ہوتے ہیں بس بلکل نہ ہونے کے برابر نہ ہونے کے برابر بلکل اچھا 32 ہنڈرنڈ میں بھی انہوں نے ایک شوٹ سا منی سا کولر بتایا ہے کہ وہ ابھی شوٹیج ہوئی ہے اس لئے مارکٹ میں موجود نہیں ان کی شوپ پہ موجود نہیں ہے لیکن اس سے سستی آپشن کی بھی اویلیبیلیٹی ہے جو کہ نیکس ویک سے ان کی شوپ پہ اویلیبیلیٹی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جابردست اور آپ نے کہا کہ اس سے اوپر بھی کوئی ریٹ میں کوئی آئیٹم ہے وہ کونسی ہاں جی وہ اس کی نا بوڈی کے جو ہوتی ہے نا کوالٹی اس کی پیورٹی میں چلا جاتا ہے جتنا پیور ہوتا جاتا ہے میٹیریل پیور ہو جاتا ہے اتنا وہ بوست کر جاتا ہے سر آپ نے ابھی مینوفیکچرنگ کے بات کی کہ ہم اپنی فیکٹری سے منگوا لیتے ہیں وہاں پر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو اپنی بنائے وے کولرز ہیں ان پہ بھی ورنٹی نہیں ہے ایک تو آپ نے یہ بتایا اور ان میں کوئی خاص بیٹری لگائی جاتی ہے خاص موٹر لگائی جاتی جو خود کے بناتے ہیں ہاں جی بالکل بالکل یہ بات ہماری بلکہ لوگ بھی اس چیز کی آپ کو گوائی دے دیں گے کہ جو ہماری اپنی مینوفیکچرڈ ہے جو آئیٹمز ہیں اس کے ہندرم نائنٹی نائن پرسنٹ کوپر پامپ بھی اور موٹر کا بھی وہ استعمال کرتے ہیں سلور کا نہیں کرتے استعمال اور اس بات سے ہمارا کسٹمر جو ہے وہ ڈسرب نہیں ہوتا وہ کہتا ہے جی بہت اچھی چیز ہے اس کی بوڈی پلاسٹک کی ہے پلاسٹک کی بھی ہے اور لوہا جس کو جست کہا جاتا ہے وہ بھی ہے اس میں کرنٹ کا تو نہیں کوئی ہوتا نہیں ڈی سی میں کرنٹ نہیں پڑتا جس طرح بیٹری ہے بیٹری کو جیسے مرضی آپ پکڑ لیں اس کا کرنٹ نہیں ہوتا اس طرح ڈی سی کا کرنٹ نہیں ہوتا ویٹ کتنا ہے ویٹ ٹو تھری کیجی اور سکس ٹو ایٹ کیجی بس ہلکا سا ویٹ ہے پرائز بھی اس کی بلکل منیمم ہے دکھنے میں خوبصورت ہے آپ اپنے منی روم میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی کولنگ بہت زبردست ہے سر سے پوچھ رہتے ہیں سر کتنے بڑے یا چھوٹے کمرے کی کوئی فٹ کے حساب سے پتائی گا کس میں بہتر کولنگ کر سکتے ہیں ایک تو کولر کو تھوڑی سی ایر چاہی ہوتی ہے باہر والی ہمارے یہاں پر لوگوں کا یہ سوچ بنی ہوئے کہ ہم اس کو کولر کے کمرے کے اندر اس کو بند کر دیں اور تھنڈی ہوا لے لیں ایسا نہیں ہوتا اس کو تھوڑی سی باہر کی ایر ایٹموسفیر اس کو فریش ملتا ہے ایر اندر کروس کرتا ہے تو پھر یہ ہوا تھنڈی دے رہتا ہے اور یہ جو چھوٹا کولر ہے یہ ہمارا ٹین بائی ٹین کا جو روم ہے وہ اس کے لئے انف ہوتا ہے ٹین بائی ٹین کے روم کے لئے انف ہے پرائز میں بھی میں کہتی ہوں سوفیشنٹ ہے پچپن سو کا ان کے پاس یہ منی کولر ہے دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے ٹین بائی ٹین کے روم میں فول کولنگ کر سکتا ہے ریپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے مینٹین رکھتے ہیں مینٹیننس کی بھی بات کر لیتا ہے سر مینٹیننس کے حوالے سے کچھ گائٹ کر دیں تاکہ جو لے کر جاتے ہیں وہ نہ ہی آئے واپس اس کی رپیئر کے لئے اور خود مینٹین کر کر رہے مینٹیننس اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ جو آج کا پاور سپلائیز بان رہی ہیں وہ زیادہ تار ٹویل وولٹ کی جگہ ففٹین یا سکسین وولٹ اڈجیسٹ کر دیتے ہیں جو بنانے والے ہیں اس سے جو ہے موٹر کے پر لوڈ آتا ہے تو وہ برناؤٹ ہوئی جاتی ہے وہ کوئی اتنی مہنگی نہیں ہوتی چھوٹے کولر کی تین سو سے چار سو رپے کی موٹر ہوتی ہے وہ انسان کو خود بھی چینج کر سکتا ہے اس میں اتنا ایشو نہیں ہوتا بہترین ہو گیا پلاسٹک کی بوڈی ہونی چاہیے کہ لوہے کیوں نہیں چاہیے آپ جو منفیکچر کرتے ہیں اس میں کون سی بوڈی آپ کے پاس ہم دونے کرتے ہیں ہم لوہے والا بھی کرتے ہیں اور پلاسٹک والا بھی کرتے ہیں سر بہتر کون سی یہ لوگوں کی اپنی پسند بھی ہوتی ہے میں اپنی سائیڈ آپ کو بھی بتا دوں گا لیکن زیادہ تار لوگ جو ہے نا وہ پریفر جو ہیں وہ جو ہمارے یہاں کا کہہ سکتے ہیں کہ جو ویلیجرز ہیں وہ زیادہ تار آئرین پسند کرتے ہیں اور جو یہ جو لہور کے ذرا لوگ ہیں پوشیری ایک ہے یا جو ویڈیو کرز ہیں ہماری طرح کے وہ پلاسٹک لے لیتے ہیں زبردست جی ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ مینی کولر اگر آپ لینا چاہتے ہیں اور کم پیسوں میں لینا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی آپ کو مل سکتا ہے یہ جی آپشن ہے پچ پن سو میں ہی آپ کو کولر مینی ایزیلی مل سکتا ہے اس کی کلر سکیم بھی بہت اچھی ہے مطلب کہ اگر میں تو اس کی کلر سکیم ہی دیکھ رہی ہوں اور ان کے اپنے منفیکچر بھی یہاں پر کولر موجود ہے ان کی سب سے بری خصوصیت جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اس کی سولر کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں مطلب سولر کے لیے بہت آسانی سے آپ اس کو لے کر جا سکتے ہیں اور فری آف کاسٹ بجلی آپ کی بلکل جی استعمال نہیں ہوگی ایک شورٹ سا بریک لیتے ہیں اس کے بعد واپس آگے آپ کو وہ فینز دکھائیں گے جو سولر کے استعمال سے آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں وہ سپیشل فین جن کو سولر کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے جو بجلی کو سیف کرتے ہیں اور اگر آپ سولر کے استعمال نہیں بھی کرتے ہیں تب بھی وہ بجلی کم کنزیوم کرتے ہیں ایک شورٹ سا بریک سے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ اجسر مجھے بتائیے کہ اب یہ کیا آئیٹم ہے پیڈیسٹر فین ہے معمولی فین ہے یہ کوئی خاص فین یہ ڈی سی سولر اپڈیٹڈ فین ہوتے ہیں اور یہ پیور کوپر وینڈنگ میں ہوتے ہیں اور یہ بھی جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ ہماری اپنی پروڈکٹ ہوتی ہے اور یہ بھی ہمارا پوینیر سٹارٹ کیا ہوا ہے ہمارا پنکہ کیونکہ اس میں ایک تو سیٹنگ بہت ہے اور جو اس کے اندر موٹر لگی ہوئے وہ ہائی سپیڈ کوپر ہوتی ہے یہ عام جتنے بھی آپ پنکے لیں گے ان سے کم از کم بھی فورٹی ٹو سکسٹی آر پی ایم اس کے زیادہ ہوتے ہیں فورٹی ٹو سکسٹی آر پی ایم اس سے کوئی بھی فین لیں گے اس سے زیادہ ہوتے ہیں عزیر سر مجھے یہ بتائیے کہ کیا سپیسیفیکیشن ہے یہ بارہ بول ڈی سی ہے اور یہ واحد آرٹیکل ہمارا ہی ہے اور یہ ہمارا ہی آرٹیکل ہے کہ اگر آپ زمین کے پر بھی سو رہے ہیں اور آپ کو ہوا چاہیے تو اس کو جہاں مرضی ایڈیسٹ کر لیں اور اسی ہوا لے لیں آپ اسے اور اس کی کلر سکیم کیونکہ آپ کو بتا ہے بہنگا فیمل میں تو میرا زیادہ فوکس کلر سکیم پہ ہی ہے دونوں ہی بہت پیارے سے کلر لگ رہے ہیں اٹریکشن ہے پیرٹ سا کلر ہے وہ بھی آنکھوں کا اچھا لگ رہا اور یہ بلاک ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اپنے روم کی تیم کے ساتھ ناچ کرنا ہوتا ہے سر آپ نے کہا یہ بھی ہماری منفیکچر آئیٹم ہے تو آپ کی منفیکچر آئیٹم میں وہی تمام سیم خصوصیات پائی جاتی ہیں ہاں جی یہ اصل میں یہ آرٹیکل ہمارا ہی ہے اور اس کے اپر ہم کافی زیادہ ون اینڈ ہاف ایئر ہم نے اس کے اپر میند کی تھی کیونکہ اس کی جو ایڈیسمنٹ ہے اور سیٹنگ ہے یہ عام فین میں آپ کو مل ہی نہیں سکتی کیونکہ ہم نے اس کے یہ ایک تو یہ سٹینڈنگ فین ہے یہ پیڈیسٹل ہو گیا جس کو پیڈیسٹل کہا جاتا ہے اور ایک تو یہ روٹیٹ کرتا ہے لیفٹ رائیڈ روٹیٹ کرتا ہے اور یہ اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے اس کے اندر یہ بھی ویرییشن موجود ہے یہ ہم اس کے اپر کافی ہم نے پیپر ورک بھی کیا تھا اور تب ہم نے اس تک پہنچے تھے اور یہ ماشاءاللہ ہماری پرڈکٹ ہے اور یہ صرف ہمارے پاس ہی ہے صرف جی انہی کے پاس ہے پائنئر بھی ہے اور ابھی تک اس مارکٹ میں صرف یہ دو فین انہی کے پاس موجود ہیں انہوں نے اتنی خوبصورتی سے بتایا کہ یہ روٹیٹ بھی ہوتے ہیں پیڈیسٹل بھی بن جاتے ہیں اور اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہوتے ہیں اچھا سر موٹر کیسی لگی بھی ہے موٹر 99% کوپر ہے اور اسی چیز کی ہماری ہم اس مارکٹ میں ورس رکھتے ہیں کہ ہم کوپر ہی دیتے ہیں اور لکھ کے بھی کوپر کے ورنٹی دے دیتے ہیں کہ ہم ورنٹی کوپر کی صرف ذمہ داری ہے اور وہ ہم دیتے ہیں سر اس کے علاوہ اس کی کوئی ورنٹی نہیں ہے کوئی بات پھر دوبارہ ہم روپیٹ کریں گے کہ لوگ نہ بجلی میں ڈریکٹ لگا دیتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے یہ اپنا ایک بنا لی ہے پوری مارکٹ نے کہ صرف گرنٹی ورنٹی اسی اس کے دیں کے کوپر ہے سر یوگے سر کیا پرائز یہ آپ کو ملے گا 6400 کا اور 72 کا یہ دو سائز ہوتے ہیں اس میں ایک ایٹین انچ ہوتا ہے ایک ٹونٹی انچ ہوتا ہے اور 6400 کا 6400 کا آپ کو یہ ایزی لی یہاں سے اویلیبل ہے کوئی نیگوشی ایبل پرائز ہے جی بلکل کر لیتے ہیں مردس جی اگر آپ آتے ہیں تو مردس جی اگر آپ آتے ہیں تو مردس جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نیگوشی ایبل آپ ایزی لیس کو کم بھی ان سے درخواستے کر سکتے ہیں کچھ کہہ سکتے ہیں کہ سر جی کوئی پیسے کم جی بلکل کر دیں گے کیون نہیں ہم عام کسٹمر کو بھی ریلیف دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اتنے سٹرک نہیں ہم سولر کے اوپر چلا رہے ہیں یہ پنکھے جی سولر کے اوپر بھی چلا رہے ہیں آپ تو لوگ بھلا کیا کرتے ہیں اب ایک اڈاپٹر لیتے ہیں پاور سپلائی وہ ساتھ اس کے مرض کر کے وہ گھر کی بجلی پہ لگا دیتے ہیں تب بھی بجلی کا بل کام آجاتا ہے یہ سکتے ہیں بارہ وولٹ اور یہ فائیو ایمز کا چل جاتا ہے تو اگر اس کو ملٹیپلکیشن کریں تو یہ سکسٹی وارٹ بن جاتا ہے سکسٹی وارٹ بن جاتا ہے وارٹ 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 سکسٹی وارٹ بن جاتا ہے اجاز سر مجھے یہ بتائیے کہ ڈیمانڈ کس کی ہے زیادہ ڈیمانڈ اس ٹیم تو سارا ڈی سی کولر کی ہے کیونکہ ہیٹ سٹوک بہت ہے ویف زیادہ ہوئی ہوئی ہیں تو ہر کسٹمر بچارہ اور ہم بھی جس مارکٹ میں بیٹھے ہی ہیں وہ بڑے پریشان ہوں کے لوگ آ رہے ہیں کہ جی ٹھنڈی ہوا چاہیے اس ٹیم تو ڈیمانڈ تو ساری کولر کی جا رہی ہے تو جو ہمارے کسٹمر اس کے لگی ہوئے ہیں اس ڈی سی فین کے تو وہ الحمدللہ اسی کی ہیں کیونکہ یہ عام مارکٹ والا مال نہیں ہے سر یہ کہاں استعمال ہوتا زیادہ یہ زیادہ تر لوگ آپ تو سولر کے ساتھ کرتے تھے اب بجلی کے ساتھ سپرائی لگا کے بھی کر لیتے ہیں اوکی مطلب کہ لوگ اس کو لگھر کے لیے بھی آپ لے جا سکتے ہیں اپنی مارکٹ میں یا ریسٹورنٹس بھی آپ کے ہیں تو اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سب سے زبردست بات کہ یہ فین سولر پہ چلتے ہیں مطلب کہ جن لوگوں کو ایسی پسند ہے وہ ایسی لگوا سکتے ہیں سولر والے وہ بھی ہم انٹرڈیوز کروا چکے ہیں جن کو کولر چاہیے سولر کے لیے وہ بھی ہم نے انٹرڈیوز کرا دیا ہے جن کو فین چاہیے وہ بھی ہم نے انٹرڈیوز کرا دیا ہے فور سولر اور پرائزز کا ایشو آ رہا تھا کہ جی پرائزز بہت ہائی بتائی جا رہی ہیں تو اب ہم نے آپ کو بہت ہی ایک ماکول اماؤنٹ بتائی ہے اس ماکول اماؤنٹ سے آگے تو میرا خیال اکھیامت ہی ہے یہ معقول اماؤنٹ ہے 6400 میں انہوں نے بتایا ہے کہ DC فین ہے یہ سولر کے اوپر آسانی سے چلتا ہے اور اس کی کوئی یہ بجلی بلکل نہیں کھاتا اگر آپ اس کو سولر کے بغیر بھی چلائیں اس کے علاوہ یہ مینی ان کے پاس کولر ہے بہت خوبصورت ہے پچپن سوک ہے اور مدرسل صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جی اس سے بھی مینی کولر ان کے پاس موجود ہے جو کہ 32 سوکی رینج میں ہے بٹ ابھی آج وہ اویلیبل نہیں ہے کیونکہ سر مطلب دونوں میں زیادہ تر آپ بتا رہے ہیں سیل ہوتا ہے آپ کا کولر جی اسٹے میں ہیٹ کی وجہ سے تو زیادہ DC کولر ہی بکرا آن لائن سسٹم بھی بنایا ہے لوگ دور آتے ہیں آپ کے پاس بلکل ہم آن لائن لوگ ماؤنٹ لگوا دیتے ہیں اور ہم ڈیلیور کروا دیتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہم آؤٹ آف سٹی بھی ڈیلیور کروا دیتے ہیں وہ تو اگر شاپ کی پر اچھا ہے اور آپ اس کے پر ٹرس وردی ہیں ایسا پرسن ہے تو لوگ کروا دیتے ہیں اور ہم مال بھی بھیج جاتے ہیں الحمدللہ کوئی اور اس کے علاوہ کوئی نئی چیز مینوفیکچر کر رہے ہیں فیلحال تو جو ہمارے جو گرمی پڑ گئی ہے وہ ہم جو مال اپنا ہے وہ ہی پورا کر لیں بڑی بات ہے آگے مال نہیں بن رہے کیونکہ ایک تو لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہو رہی ہے اور کٹنگ زیادہ ہو گئی ہے ہیٹ کی وجہ سے اس ٹیم صرف فوکسٹ کولر پہ ہی ہے تائنکیو جی تائنکیو سو مچ ہمارے ساتھ مدسس صاحب موجود تھے ان کی ایک بیزی مارکٹ ہارلوڈ میں شاپ ہے جہاں پر آپ کو ڈی سی فان اور ڈی سی مینی کولرز او ایزی لی ملیں گے آپ کی پسند کی پرائز میں آگے پڑتے ہیں اور آپ کو اس سے بھی سستے اور اس جیسے کوشش کرتے ہیں ویسے تو مدسس صاحب نے کہا ہے کہ یہ دو آئیٹمز صرف مارکٹ میں انہی کے پاس موجود ہیں آگے آپ کو مزید ائر کولر اور فان دکھاتے ہیں جن کو آپ بہہ سانی ایک معقول سی اماؤنٹ میں خرید سکتے ہیں ہمارے ساتھ انکل جی فان لیا آپ نے کیا خاصیت نظر آئی اس میں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ بجلی بہت کم استعمال کرتا ہے اس سے بڑی خاصیت اس کی اور کوئی نہیں ہے اور بجلی کے بیل آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر بیل دیں گے تو چولہ نہیں جلے گا چولہ جلائیں گے تو بھی نہیں دے سکتے اس مہنگائی کے دور میں آپ کو یہ مینی فان مل جائے اور وہ آپ کو ایک خواہ دے رہا ہے اور اس کی بجلی جو ہے وہ کم سے کم کنزیوم کر رہا تو میرا خیالہ واقعی اس سے بہترین کوئی خاصیت ہو ہی نہیں سکتی ہے کس پرینچ میں آپ نے خرید ہے افوڈیبل ہے جی بلکل افوڈیبل ہے سترہ سو کا ہے یہ بلکل ساری سپلائی سمیت بیجلی کا بل بھی استعمال نہیں ہوگا بارہ بولڈ کا ہے صرف صرف اپنے لئے مسیس کے لئے صرف مسیس کے لئے ایک بندے کے لئے میرا خیالہ زبردست ہے وہ سوئنگ کرتے ہیں سلائی کرتے ہیں تو وہ اپنے ٹیبل پر رکھ لیں گی یہ زبردست جی محبت ہے یہاں پر تو ماشاءاللہ بس ان کو کولا لگا ہوتا ہے تو اتنا فوڈ دیں نہ کرتے تو پھر وہ پھر یہ اپنے ٹیبل پر لگا ہے توفہ لے کر جا رہے ہیں بیگم سے جی محبت دیکھیں یہ توفہ لے کر جا رہے ہیں کہہ سلائی کرتی ہیں تو یہ اپنے پاس لگائیں گی تو ان کو ہوا آئے گی زبردست جی افوڈیبل ہے ریکمنڈ کرتے ہیں لوگوں بلکل کرتے ہیں کہ یہ اس کو استعمال کریں افوڈیبل بھی ہے اور بجلی بھی استعمال کرتا ہے آپ کی پاکٹ پہ بھی اسنا کی اثر نہیں ڈالے گا سولر پہ بھی چلے گا بلکل چلے گا زبردست جی امین کے ایک اور جی نیاب سا فین اس وقت آپ بلکل میرے ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں اس کی کلر سکیم بھی بہت اچھی ہے سننے میں شاید آپ کو میری بات یہ سٹوپڈ سی لگ رہی ہو لیکن میں دو کلر سکیم پہ فوکس کیا ہوا ہے اس کی کلر سکیم بھی بہت اچھی ہے چھوٹا سا پیارا سا ہے اس کو اگر آپ اپنے کمرے میں رکھتے ہیں ایک پرسن کے لیے یا دو پرسن کے لیے کوئی سلائی کرتا ہے کوئی خانہ بنا رہا ہے کوئی اپنا لائبریری میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے بچے سٹڈی روم میں پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ فین یوز کر سکتے ہیں اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں ان کے آنر سے بات کرتے ہیں ہم نے آج ہماری بھرپور کوشش ہے کہ کسٹمر کو ہم نے کم سے کم اماؤنٹ میں ایک معقول اماؤنٹ میں ہم نے ایک اچھا سا فین دیم کھانا ہے ایسا فین انٹرڈیوز کروانا ہے جو آپ ایک مائنر سی چھوٹی سی اماؤنٹ میں خرید بھی سکیں اور اس کو بعد میں سولر پہ چلا بھی سکیں تو آئیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم اسلام بھائی کا کیا نام محمد امیر امیر بھائی یہ کیا آئیٹم ہے ذرا انٹرڈیوز کر رہے ہیں یہ بارہ ووٹ کی آئیٹم ہے جو سولر پینل پہ بھی چل سکتی ہے یہاں سے بیٹری پہ بھی چل سکتی ہے امام جو چھوٹی موٹسیکل کی بیٹری ہوتی ہے اس کے اوپر بھی اس کو دو گھنٹے کا ٹائم سے چلا سکتی ہے آپ کو میں اس کی سپیڈ بھی چیک کر با دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی سپیڈ ہے آپ اپنے گرمے رکھ لیں اس کو آفیس میں رکھ لیں جہاں مرضی اس کو رکھ لیں اس کی سپیڈ تو مجھے بہت زیادہ لگی ہے یہ دیکھیں ویورز آپ نے سپیڈ تو دیکھ لیا ہے اس گرمی کے محسم میں کہیں آپ باہر آوٹڈور ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور اس طرح کی آپ کو ہواہ مل جائے تو میرا خیال آپ کو ویسی بہت زیادہ جنت لگتی ہے تو سپیڈ تو ویسے واقعی اس کی زیادہ اس میں کوئی پوائنٹس بھی ہے کہ اس سے زیادہ بھی کم زیادہ ہو سکتی ہے اس میں پوائنٹس بھی ہوتے ہیں اس میں ایک سپلائی آتی ہے اس میں پوائنٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کم بھی کر سکتے ہیں اس کو تیز بھی کر سکتے ہیں اور یہ اس میں کوپر کی وائر ہوتی ہے یہ کبھی بھی سلو ہوتا جلدی ویٹ میں بھی یہ جو 2020 والے فین ہوتے ہیں ان کی لائف ہوتی یہ کام ان کی لائف ہوتی ہی زیادہ جو 12 وولڈ کے ہوتے ہیں ان کی لائف زیادہ ہوتی ہے 12 وولڈ میں لائف زیادہ بتائی جارہی ہے حالانکہ سننے میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک منی سی آئیٹم ہے ہو سکتا ہے اس کی لائف زیادہ اور انہوں آپ لے کر جائیں ورینٹی بھی نہیں ملتی ہے اور خراب ہو جائے مینٹیننس کا نہیں بتاتے ہیں بہت سے چیزیں آج جاتے ہیں لیکن میں بتا رہے ہیں کہ اس کی لائف دوسرا فین سے زیادہ ہوتی ہے ورنٹی ہے سر اس کی نہیں اس کی ورنٹی نہیں ہوتی اس کی کوپر کی ورنٹی ہوتی ہے صرف کہ یہ چیز اچھی ہے اور اس کی کوئی ورنٹی نہیں ہوتی کیونکہ یہ چائنہ کی چیز ہے تو اس کی کلیم اور ورنٹی کوئی بھی نہیں آتی اس کا یہ ہے کہ یہ بس کوپر کی گرنٹی ہوتی ہے اور پائے داری چیز ہے یہ اگر آپ اوپر سے نیچے بھینکتے اس کو کچھ بھی نہیں ہونا لوہے کا بناوہ ہے اگر ہم اس کے ونگز کی بات کریں تو یہ عمومان پانچ ہی ہوتے ہیں تین دیکھیں oùسے میں نے نہیں نہیں یہ پانچ بھی ہوتے ہیں تین بھی ہوتے ہیں لیکن پانچ والے کی حواز جاتا ہے پانچ والے کی حواز جاتا ہے اچھا ہے بالکل چھوٹا سا ہے اور اس کے بارے میں بھی اگر ہم سیم سنٹینز استعمال کرنے تو بجا غلط نہیں ہوگا چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکا اس کی پرائز کی طرف آتے ہیں مجھے پتہ دیکھنے والے ہمیشہ نراز رہتے ہیں کہ جی پرائز بری اینڈ پر بتائی جاتی ہے تو پرائز پہلے پوچھ لیتے ہیں پھر تفصیل کی طرح جاتے ہیں امیر بھائی کیا پرائز ہے اس کی پرائز صرف 1200 پرائز ہے اور جو اس کے ساتھ ہو اس صرف 1200 اگر اس کو آپ نے وابدہ پر چلانا ہے تو 300 کی سپلائیز کے ساتھ لگے گی نہیں تو یہ بیٹری پہ بھی چلتا ہے یہ سولر پینل ساتھ ادھر سے چلے گا یہ اس کی ریڈ لائٹ ہے یہ اس کی بلیک ہے یہ جو ریڈ ہے اگر سولر پہ چلانا تو ریڈ ہے اس کے لیے یہاں پہ سولر سے بھی نہ دو تارے آ رہی ہوتی ہے باہر ایک ریڈ ایک بلیک پوزٹیو اور نیکٹیو یہاں پہ ریڈ لگے گی یہاں پہ بلیک لگے گی اور جب تک سولر کی روشنی ہوگی یہ نہیں رکے گا اور جس جب سولر کی ختم ہو جے گی روشنی اس کے بعد اگر آپ کے پاس بیٹری مجود ہے تو یہ بیٹری سے بھی اس کا چار سے پانچ گھنڈے کا بیک اپ بھی ہے ان کے سلائٹ بھی گئی ہوئی ہے تو یہ آپ کے بہترین بیک اپ ہے آپ کو پسینہ نہیں آتا آپ نے کم سے کم پیسوں میں آپ کو اچھی سے اچھی چیز ہے یہ کم سے کم پیسوں میں اچھی سے اچھی چیز ہے جی بارہ سو میں آپ کو ایک ایک ایسا مینی فان مل رہا ہے جس کی آپ کہلیں کہ یہ انرجی سیونگ بھی کرتا ہے اور کنزیوم اس نے کوئی بجلی کنزیوم ہی نہیں کر رہا وارڈا پہ چلائیں تو کتنی بجلی کنزیوم کرتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بارہ وارڈ کے اس کا کوئی بھی لوڈ نہیں ہے یہ ہوتا ہے نا بلب یہ ہوتا ہے صرف تیس سے پینتیس وارڈ کا اور یہ خود صرف بیس سے پچیس وارڈ کا ہے جو ہمارا دوسرا اوپر والا پنکھا ہوتا ہے اس میں کوئی یونٹ نہیں کرنا اگر آپ کا بل ہزار آرہا تو اس سے گیارہ سو آجے گا بارہ سونی آئے گا اس کی کوئی منٹیننس کے بارے میں ہمار بھی بتائیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جو موٹر اگر کوئی خراب بھی ہوئے تو جلدی اتنے زیادہ پیسے نہیں لگتے صرف ساڑھے تین چار سوڑے کی موٹر ہوتی ہے باقی زیادہ جنگلے کے پیسے ٹوٹتا نہیں ہے جلدی کوئی آپ کا منفیکچر اپنا کیا گیا ہے منفیکچر یہ ہم اس کو خود ہی کرتے ہیں موٹر چائنا سے آتی ہے باقی منفیکچر ہم خود ہی کرتے ہیں منفیکچر خود ہی کرتے ہیں اچھا دیکھنے میں آپ کو بالکل معمولی سا فین لگ رہا ہوگا لیکن یہ سیریسلی انکریڈیبل ہے میں تو خود ایک پر چیز کرنے والی ہوں کیونکہ جیسے حالات جا رہے ہیں آپ یقین کریں محکول اماؤنٹ میں آپ کو ایک ایسی چیز مل جائے جو فور ان ون ہے اور حیرت انگیز طور پہ انہوں نے بڑی چی باہ بتائی کہ اس کے پیچھے فور پوائنٹس ہے پوزیٹیو نیگیٹیو جو وائر ہیں سولر کی اگر آپ نے سولر پہ چلانا ہے تو آپ اس کو لیفٹ سائٹ پہ اس کا یہ جو بناوا ہے وائر اس میں ایڈ کریں گے تو سولر پہ چلے گا دوسری سائٹ سے لگائیں گے تو یہ وابڈا پہ چلے گا اور ویسے اس کے ساتھ اگر آپ بیٹری لگا دے تو یہ انہیر جی بھی سیف کرتا ہے اومیر بھائی یہ تو ہو گیا بارہ سو میں آپشن اس سے اگر اوپر بات کریں یا بلو بات کر لیں تو کوئی کم بھی ہے اس سے نہیں اس سے زیادہ ہوا والے بھی ہیں اس سے چھوٹے وہ بھی انٹرڈیوز کریں جی اومیر بھائی یہ کیا آئٹم اس کو یہ ذرا بتائی یہ بھی بارہ ووٹ کا فین ہے سارے بارہ ووٹ میں ہی ہیں جسا بارہ ووٹ ہی آتا ہے کیونکہ اس چائم جو آگے ہمارا فیوچر بھی ہے وہ بھی سولر کا ہے تو سولر کے لیے صرف بارہ ووٹ ہی یوز ہوگا آگے جا کے بھی ہمارے فیوچر میں بھی اور اس چائم بھی صرف سولر کا ہی دور ہے تو یہ صرف یہ بارہ ووٹ کی چیزیں چلنی ہیں یہاں پر اور کوئی بھی چیزیں نہیں چلنی وابڈہ میں تو آج کل بل اتنے زیادہ آرہے کہ لوگ ہر بندہ سولر لگا رہا ہے تو جب سولر لگا رہا ہے تو سولر کے لیے یہی فین چلیں گے اور کوئی بھی فین نہیں چلے گا آج کل تو اس کے اس کے اندر بھی ایسی ڈی سی فین آئے ہوئے ہیں لیکن زیادہ تر یہ چل رہے گی کیونکہ ان کی لائف بھی اچھی ہے یہ دیکھیں یہ اگر آپ بڑی بیٹری پر لگائیں گے چیلیس پچاسم بیر کی بیٹری تو اس کے اندر اس کا تین سے چار گھنٹے کا بیک اپ بھی ہے اس پہ تین سے چار گھنٹے کا بیک اپ بھی ہے ایسی کے اندر اچھا مہر بھائی اس کو بڑا پاک کیا گیا ہے کیا اس کو منفیکچر اس طرح کی گئے اس کے فین کے جو ونگز ہیں وہ کوئی خاص ہے جن کو کور کرنا ضروری ہے خاص بھی ہیں اس کے جو پارہ نا وہ بھی خاص ہے جو اس کی یہ بوڈی ہے یہ پلاسٹک ہے یہ بھی ہم نے خود ہی تیار کروائی اور یہ بھی ہم خود ہی بناتے ہیں یہ بھی موٹر چائنہ سے آتی ہے اور باکی سب کچھ ادھر ہم ہی پاکستان میں کچھ نہیں بندہ نہیں پاکستان میں کچھ ہی نہیں بندہ پاکستان میں یہ بن جاتا ہے وہ صرف ایک چیز ہمیں دیتے ہیں اور ہم ہی اس کا یہ تیار کر لیتے ہیں مطلب کہ ہسی کچھ نہیں کر سکتے دوسرا دمنا نہیں ہمارے پاس دماغ ہے ان کا کہاں میں صرف یہ چیز دینا اور ہمارے ہمارے کے اندر دماغ ہے وہ یہ نہیں تیار کر کے اندر جو ہارٹ ہے نا ہارٹ وہ ان کا ہے بوڑی اوپر سے تیار ہی ہے مہر بھئی کیا پرائز ہے اس کی پرائز ہے ٹو تھاؤزن اچھا اس کی پرائز ہے اگر آپ یہی کولر لینے جاتے ہیں تو وہ پچیس سے تیس ہزار پر کا کولر ملتا ہے وہ ہی کولر کے اندر یہ موٹر لگی ہوئی ہے تو اگر آپ نے اپنے کمرے میں لگانا تو یہ دو ہزار میں آپ کا کام وہ جو پچیس تیس ہزار میں ہونا وہ یہاں پہ ہو جے گا آپ کا کام جو پچیس تیس ہزار کا اپنے کولر لینے وہ آپ دو ہزار کا یہ فان لینے اور سولر پر چلتا ہے کی نہیں یہ بھی پوچھ لیتے ہیں جی یہ سولر پر چلتا ہے یہ بھی سولر کی یہی اسی طرح ہے کہ اگر آپ کی دو پلیٹے لگی ہیں یا ایک پلیٹ بھی لگی ہیں وہاں پہ تین سے چار یہ پنکھیں چل سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ کی بڑی بیٹری ہے اس میں بھی اس کا پانچ سے چھے گھنٹے کا بیک اپ آسانی سے ہے اس کے اندر اصل میں ہے کوپر کوپر کی وجہ سے اس کی ٹائمنگ مزید بڑھ جاتی ہے مزید ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے اچھا امیر بھئی نے بڑے اچھے سا تفصیل سے بتایا اور اتنی معقول اماؤنٹ ہے ان سے کسٹمر ویلیو کے بارے میں جانتے ہیں کہ کسٹمر کتنے نمبر اوف کسٹمر ہے آپ کے پاس جو ان پرائزز پہ بھی آگے بحث کرتے ہیں نہیں نہیں کسٹمر بحث نہیں کرتا کسٹمر لے جاتا کیونکہ اتنی کام اماؤنٹ میں کسٹمر بحث نہیں کرتا بحث تاب ہوتی ہے جب ہم بہت زیادہ مانگ لیں ہم زیادہ مانگتے ہی نہیں ہے کہ یہ زیادہ ترنا جو میڈل کلاس وہ ہی لگاتے ہیں ہم جیسے یا دوسرے لوگ ہیں وہ ایسی چلا لیتے ہیں وہ نہیں دیکھتے وہ کیا چکرہ وہ یہ نہیں لگاتے ہاں سولر والے لگاتے جو آج کل سولر لگا رہے وہ لگاتے ہیں کہیں باہر پرندوں کے لیے لگاتے ہیں کہیں باہر اینیملز کے لیے لگا لیتے ہیں یہ پنکے اس کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہیں اس چلی میں نے خود اپنے گرمے پرندے جانوروں کے لیے اس کو لگایا ہوا ہے تاکہ وہ کوئی گرمی کے وجہ سے ان کی نہ کوئی اندر سے ہاں نکلے یہ جی دعائیں دعائیں ان کی دکان پر اتنا رش لگا ہوا تھا ان سے ہم نے ٹائم لیا اور ان کے پاس خاص قسم کے یہ فین تھے ہم نے کہا یہ انٹرڈیوز کروا دیں تو یہ اپنے پرندوں کا خیال رکھتے ہیں ان کے لیے انہوں نے فین لگائے میں وہاں پر اچھا وہ فین سولر سے چل رہے ہیں ہاں جی یہ فین سولر سے نہیں جال رہا ہے یہ سپلائی سے چاہ رہا جو ادھر سپلائی ہے آپ اس کو وابڈا سے بھی چلا سکتے ہیں وابڈا سے چلائیں گے تو کتنے ووٹ یہ لے گا کوئی بھی ووٹ نہیں لے گا کوئی بھی اس کی بجلی کا خرچہ ہے ہی نہیں یہ صرف میں نے آپ کو بتایا ہے نا وہ جو وہ دوسرے والا پنکھا تھا نا وہ صرف پچی سے تیس وارڈ کا تھا یہ ایٹی وارڈ کا یہ جو ہمارے دوسرے پنکھیں بڑے والے لگے ہوتے ہیں نا یہ ٹو فیفٹی وارڈ کے ہوتے ہیں مطلب اگر یہ تین چل رہے ہونا تو اس کا ایک کا بل آئے گا تین چل رہے ہوں تو اس کے ایک کا بل آئے گا بھئی اور کیا چاہیے اس مہنگائی کے دور میں اور اتنے برے حالات ہو گئے ہیں یہاں پر جس کی انتہا نہیں ہے اس میں آپ نے کیوں بلز دینے لے کر جائیں یہ بارہ سو کا اور دو ہزار کا فین لے کر جائیں اور زندگی آسان آرام سے گزاریں عمومن ہی ہمارے سے لوگ نراز رہتے کہ جی ایسی دکھائے جا رہے ہیں اور کولرز دکھائے جا رہے ہیں اب یہ ہر کوئی عام شہری تو نہیں خرید سکتا ہے تو آج ہم نے آپ کو وہ فین دکھائے ہیں جو آپ سب کی رینج میں ہیں بارہ سو کا بھی فین دکھائے اور ہم نے آپ کو ٹو تھاؤزن کا بھی فین دکھائے عمیر بھائی کیا ریکمینڈ کرتے دیکھنے والوں کو کون سا بیٹر ہے چھوٹا وہ جو دکھایا یا یہ والا نہیں آپ کے اگر وہاں پہ جہاں پہ بھی آپ نے لگانا ہے وہاں پہ اگر آپ کے چار سے پانچ پرسن دانا تو یہ بیسٹ ہے اگر آپ ایک سے دو پرسن ہے پھر آپ کے لیے وہ چھوٹا بارہ سو والا ریکمینڈ کروں گا میں آپ کو اچھو عمیر بھائی یہ آفیس کے لیے بھی میرے خواہل ہے بیٹر ہے جی آفیس کے لیے بھی بیٹر ہے اس کے لیے بھی آگے ایک سٹینڈ لگتے ہیں وہ بھی مرپا سٹینڈ مجود ہے یہ دیکھیں یہ دیوار پہ یہ ٹیبل پہ لگنے کے لیے دیوار پہ لگنے کے لیے سٹینڈ اس کے ساتھ وہ بھی ہمارے پاس مجود ہیں آپ یہ مجھے چلا کے سپیڈ دکھا سکتے ہیں چلا کے دکھائے تو آپ کو ابھی جی اس کی سپیڈ بھی چیک کر لیتے ہیں پہلے والی چھوٹے فین سے تو میں لٹرلی متاثر ہوئی ہوں میں سوچ رہی ہوں کہ میں ایسے جو چھوٹے فین ہے اس کو سٹڈی روم میں لگوالو کیونکہ لائٹ اتنی جاتی ہے اور سولر پہ اس کا یہ انرجی سیف بھی کرے گا اور اگر وابڈا بے چلائیں گے تو بجلی بھی کنجوبنی کرے گا میں تھوڑا سائٹ ہو جاتی کیونکہ ان کے فانس کی اتنی سپیڈ ہے یہ آپ کو جتنے میرے بال ہو رہے ہیں کہ اس سے پتا چل جائے گا کہ اس کی کیسی سپیڈ ہے بہترین جی زبردست اچھا یہ تو ویسے ہوا بھی بڑی ٹھنڈی سی دے رہا ہے اومیر بھئی ہوا بھی اس کی مجھے کوئی ٹھنڈی سی آئی ہے یہ کہیں اس کے کور کی وجہ سے تو نہیں ہے نہیں یہ پلاسٹک کام نے ایسا یا کہ آپ کوغرام Vad زیادہ زیادہ نہ آئے اگر یہ اوپر بھی لگا ہوتا پا دیوار اگر اگر گرم بھی ہو تو یہ اپ گرم حوا نہیں پھینکے کا یہ ہماری chantی ہے یہ اووار remedies پھینکے ہیں کونسا جادو کی ہے نہیں یہ پلاسٹک کا لا یہ پلاسٹک اچھا بنا ہوا ہے کچھ ہوتے ہیں پلاسٹک گندے لگے ہوتے ہیں اس سے ہوا زیادہ گرمkiej merchandise ہوتی ہے اس سے گرم حوا نہیں آپ کو آئے اور یہ پڑ بھی نہ پلاسچکے لگائیں ہیں جو لوہی کے پڑ ہوتے ہیں اس سے تھوڑی گرم ہوا بھی پھینکتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چھتوں پر یہ پنکھیں لگے ہوتے ہیں یہ تین پڑوں والے جو آج کل گروں میں بھی لگے ہوتے ہیں اس سے اکثر ہوتا ہے کہ گرم ہوا بھی وہ پھینکتے ہیں لیکن اس کا ہے کہ یہ گرم ہوا نہیں پھینکتے ہیں پلاسچکے پڑوں کی وجہ سے زبردست جی زبردست واقعی میں ان کے جو اوپر سے اس کی کور ہوا ہے جو اس کی بوڈی ہے ان کے فان کی اس کی وجہ سے یہ گرم ہوا بھی پڑیوز نہیں کرتے ہیں بہترین ہو گیا اومیر بھئی اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن ہے یہ بھی کچھ الگ سی لگ رہی ہے مجھے یہ کہہ یہ جیسی ہے نا ویسی یہ میٹل کے اندر آ جاتا آپ کے پاس کچھ لوگ بھی کمینڈ کرتے ہیں کہ یہ ٹوٹ جائے گا اوپر سے نیچے گھنے سے لیکن یہ ٹوٹتا نہیں ہے تو ان کے لئے ہم نے یہ وہم کا علاج رکھا اس کے لئے ہم نے پھر یہ لوہے میں بھی تیار کیا وہی چیز ہے موٹر بھی وہی ہے ٹوٹتاوزن کا ہی ہے ہاں جی یہ بھی ٹوٹتاوزن کا ہی ہے اس کی بھی سپیڈ ہوئی ہے ہاں جی سپیڈ چیک کروائیں ہم نے اپنے ویورز کو ساتھ ست پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے تاکہ بعد میں ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ چلا کے نہیں دکھایا فیک ویڈیو بن گئی ہے اور پرائز نہیں سہی بتاتے ہیں تو ہم نے آج سارے گلے اتار دینا ہے سب کے اس کی پرائز اس کی بھی ٹو تھاوزن پرائز ہے اس کی بھی ٹو تھاوزن پرائز ہے اور فین کے آپ دیکھ سکتے اس کے چار پر رہے ہیں اور اس کو لوہے کی اس کی بوڈی ہے اس کی پلاسٹک کی بوڈی اچھی اس کی بھی ہوا اچھی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ باہر مجود ہیں اس پجہ سے ہوا بہت اچھی لگ رہی ہے دن ہو گیا دن ہو گیا سہی ہے ہمیر بھئی سب سے زیادہ کون سا سیل ہوتا ہے سب سے زیادہ یہ دو ہی سیل ہوتی ہیں یہ دو چھوٹا نہیں سیل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کام ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے زیادہ پرسنس کے لیے لینا ہوتا ہے کم پرسنس کے لیے لوگ کام ہی لیتے ہیں کیونکہ ہماری عبادی بھی تر زیادہ ہی ہے سہی ہو گیا اچھے اس سے کرنٹ تو نہیں آتا ہے لوہے میں کوئی کرنٹ نہیں ہے ابھی میں نے آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے چلا ہے میں آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے بھی چلا کے دے سکتا ہوں بارہ بھولکا کرنٹ تو سی ان چلانا نا سانو پتا جانا سانو یقین جی ٹھیک ہے ہمیر بھی ریکمنٹ کریں تینوں فین میں سے ہمارے دیکھنے والے میں ریکمنٹ یہی والا کروں گا ان کو جو مجھے خود بیسکلی مجھے بھی یہی پسانتا ہے اپنی ذات کے لیے کر لگانا ہو تو میں یہی میں نے خود بھی یہی لگایا یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اور کم سے کم پرائز ہو اور نیو ہے دیکھیں اس میں کولنگ بھی اچھی ہے کولنگ پیاد بھی اچھا ہے اس کا اور اس کو ایزی موووی بل ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کتنا ویٹ ہے تقریباً چار پانچ کلو ویٹ ہے سارا صرف چار پانچ کلو ویٹ ہے اور کچھ شکل بیسے کچھ بلکل الگ سی ہے لگنی راگے کولر نہیں یہ کولر ہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو نیا دیزائن دییا ہمارے پتھان بھائیوں نے نیو ڈیزائن نیو آرٹیکل دی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے ایک الگ سی چیز ہے ایک الگ سا ڈیسن سا ڈیزائن ہے سائی ہو گیا کیا سپیڈ ہے فین فین اس کے جو ہے 328 بیم ہے اس کی ہوا کی رینج اگر میں چک رہوں گا تو اس کی ہوا کی رینج بھی اچھی ہے پمپ بھی اچھا ہے اس کی تھوڑ بہت آؤٹسٹینڈنگ ہے اور اس کی جو ہے کولنگ وہ بھی بہت اچھی ہے کوئی ورینٹی ہے اس کی ورینٹی اس کی جو ہم نے ہم نے اس کے اندر موٹر یوز کی ہے وہ کپر وینڈنگ میں یوز کی ہے 870 گرام کی اس کی موٹر ہے بلینو موٹر کپر میں چائنہ سے اپورٹیڈ موٹر رہی ہے لوکل نہیں ہے موٹر موٹر کی ورینٹی ہے لیکن جو بوڈی اس کی بوڈی کی نہیں ہے صحیح ہو گیا مجھے کوئی مینٹیننس کے بارے میں بتائیں اس کے کیا اس میں مینٹیننس کے لیے کیا کیا خیال ہوگی اس کے لیے مینٹیننس کے لیے ہمیں صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کو گرنے سے بچانا ہے ہم نے پانے ڈال کے اس کو یوز کریں اور اس میں کوئی خراب ہونے والی کوئی ٹیز نہیں ہے ایک بارہ بولڈ کا پمپ لگا ہوا ہے ایک موٹر لگی ہوئی ہے بس اور کچھ نہیں ہے اس میں سولر پر چل سکتا ہے یہ سولر پر چھوٹی پلیٹ اس کے اوپر بھی چل جائے گا باقی میرا کیمرہ من دکھائے کہ یہ پیچھے سارے میرے پاس موڈل پڑے ہوئے ہیں چھوٹا بڑا سارے پڑے ہوئے ہیں یہ سارے سولر کے ہیں تفصیل سے سب پر بات کریں گے اس پر بتائیں اس کی پرائز اس کی پرائز صرف اور صرف چھ ہزار پر ہے یہ جو نیا مارڈل یونیک سا مارڈل ہے پوری مارکٹ میں یہ شوٹ مارڈل ہمارا اپنا نیا مارڈل بنیا ہے یہ چھے ہزار پیس کی پرائز سیکس تاؤزن جی پرائز ہے اور یونیک آئیٹرم آپ تلاش کرتے ہیں کہ مینی تو مل جائے گی معقول اماؤنٹ میں مل جائے گی کلر تین بھی میچ ہو جائے گا اور چیز اچھی بھی ہے لیکن اس کی کوئی آپ کو ڈیزائن پسند نہیں آتا ہے تو کچھ جو لوگ کہتے کہ یونیک سٹائل ہو تو جناب یہ یونیک سٹائل ہے کچھ ڈرامنگ سٹائل میں اچھا لگ رہا ہے اچھا یہ کتنی دیر کوئی تھنڈا پانی اس میں ڈالیں گے تو کتنے دیر چلتا ہے آپ نے پانی اس کو نیم گرم پانی بھی ڈالیں گے اور پندھنا سے بیس منٹ جب سرکولیٹ ہوتا ہے اپ ڈون اپ ڈون سرکولیٹ ہوتا ہے اس کا پانی اتنا مینٹیننس ہو کہ تھنڈا چل ہو رہتا ہے جیسے آپ نے بڑا بڑا پانی ڈالا ہو چاہ جی زبردست بڑا چیلنج کر دیا انہوں نے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نیم گرم پانی بھی اس میں آڈ کرتے ہیں تو بھی یہ ٹھنڈا ہو جائے گا سکس تاؤزن میں ہے اور نمان بھائی کیا کوئی نیگوشیابل ہے پرائز بہت نیگوشیابل پرائز ہے اس کی مارکٹ میں اس کی پرائز اگر بات کی جائے تقریباً آٹھ سے نو ہزار رپیہ میپ آپ کے چینل کے ویوز کو کوئی ویوورز آئے گا میں اس کو چھے ہزار بے دوں گا چھے ہزار کا ملے گا بھئی اگر آپ ہمارے چینل کے ریفرنس سے آئیں گے اچھا اس کے علاوہ جو ابھی پیچھے آپ کے پاس کولرز ہیں ان میں کیا کیا سپیشل اس میں بھی یہی ہیں وہ آئس بوکس میں ہیں اس میں آئس بوکس بھی ایڈ ہوتے ہیں بڑا فالی بوٹلز اگر میرا بوٹلز دکھانا اس میں ہماری جیل بوٹلز یوز ہوتی ہیں اس میں آئس بوکس ہے یہ دیکھیں یہ آئس بوکس ہے اگر میرا کیمرا مین دکھائے کہ یہ دیکھیں یہ جیل بوٹلز ہیں یہ ساتھ جیل بوٹلز فریزر میں فریز کریں گرمی کا تور ہے بھائی جن یہ گرمی کا تور ہے اس کو فریزر میں فریز کر کے اس کے اوپر انسٹال کی جائے اور یہ تھنڈی اور چل ہوا دے گا آپ سے زبردست یہ بھی آپ ہی ساتھ دیتے جی یہ بالکل فری آف کوسٹ ہے اور یہ میں کسٹمر کو فری آف کوسٹ ساتھ گفٹ دیتا ساتھ یہ سپلائی ہے یہ میرا پورا پیکج اس کا جو ہے تیرہ زار بے کا تین بوٹلیں ایک کولر ایک سپلائی تیرہ زار بے کا آپ کے چینل میں سے کوئی آئے گا ویسے مارکٹ میں مارکٹ کے پوائنٹ آفیو سے اگر بات کی جئے تو تقریباً یہ ستارہ ٹھارہ زار بے کا پیکج ہے میں صرف اور صرف تیرہ زار بے کا پیکج ہوں گا تین بوٹلیں ہوں گی ساتھ کولر ہوگا ساتھ سپلائی ہوگی سپلائی ہوگی تین بوٹلز ہوں گی ساتھ کولر ہوگا کولر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سا کولر ہے یہی کہیں اوپر بھی ڈسپلے ہوا ہے تو یہ کولر تو وہ بھی ہمیں دکھا دیں یہ کولر اوپر ڈسپلے ہوا ہے اس کے علاوہ میرے پاس اگر کیمرہ من دکھائے یہ میرے پاس بلیک کلر ہے بلو کلر ہے اس کے بعد یہ بلو کلر ہے پرائیس کی اگر بایت کی رہے میرے ساتھ والے ادھر ادھر مارکٹ میں تقریباً ٹارہ ہزار بیس ہزار بے کی پرائیس کی بات کریں گے میں صرف اور صرف آپ کے ویورز کو آپ کے چینل کے توسل سے کوئی ویورز آئے گا صرف اور صرف تیرہ ہزار کا پیکج ہوں گا ایک سپلائی ہوگی تھری بوٹلز ہوں گی ساتھ کولر ہوگا اتنی مہنگائی کے دوڑ میں اتنی گرمی کے دوڑ میں تیرہ ہزار بے کا پیکج سپلائی جس تین بوٹلیں اور کولر ہوگا زبردست جی اور آپ کو کیا چاہیے کہ تیرہ ہزار میں آپ کو ایک کولر مل رہا ہے اور جہاں پر کچھ دیکھنے والے ویورز کو جو مینی کولر اگر نہیں چاہیے اور وہ سمجھتے ہیں کہ مینی کولر سے صرف ون پرسن تکی اس کی سپلائی جا سکتی ہے تو وہ اب بڑا کولر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بڑا کولر بھی انٹرڈیوز کروا دی ہے جو کہ صرف تیرہ ہزار میں آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو تری بوٹلز اور سپلائی اور ساتھ میں کولر ایزلی ملے گا جو کہ مارکٹ میں آپ کو اٹھارہ سے بیس ہزار کی رینج میں ملے گا جی اس کے علاوہ میرا کیمرو مین دکھائے یہ میٹل بوڈی میں ہے اس کی بھی پرائز جو ہے میرے شوپ کی پر جو ہے وہ ستارہ ہزار اٹھارہ ہزار کی رینج میں دے رہے ہیں میرے سے اس کولر کی قیمت صرف وصرف بارہ ہزار پر میں اور میرا کیمرو مین اگر دکھائے اپنے ویورز کو تو اس میں پرانے دور میں وہ بوڑے کی خصف جلتی تھی میں اس میں ہنی کوم کا یوز استعمال کر رہا ہوں اس میں مارکٹ میں اگر اس کی پرائز کی بات کی جائے اس کولر کی بیس ہزار اٹھارہ ہزار اور ستارہ ہزار پندھنہ ہزار سے کم نہیں ہے میں اپنے ویورز کو اس کولر کی پرائز صرف وصرف بارہ ہزار پر میں دوں گا ووہ زبردست جی بمپر پرائز اور انہوں نے بریچی بات کی ہے کہ اس کے اگر کارنرز کی بات کریں اچھا جی ابھی سیل ہو رہا تھا تو یہ وہ لے کر بھی چلے گئے اگر ہم اس کے کارنرز کی بات کریں کیا بولتے ہیں ایسے جی کہ پرانے زمانے میں جو لگتی ہے پہلے زمانے میں وہ بوڑے کی خاص یوز ہوا کرتی تھی بوڑے کی خاص یوز ہوا کرتی تھی لیکن اب یہ جو ہے آپ کو وہ بھی گرتی رہتی تھی اور بہت ڈسٹی ایریا بن جاتا تھا میس ہوتا تھا ویسا کولر نہیں ہے سیل بھی ہو گیا بھئی یہاں پر تو کمال سین چل رہا ہے کیونکہ ایسی سیل آپ نے نہ تو کبھی دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی بھی اٹھارہ ہزار سے بیس ہزار کے کولرز آپ کو تیرہ ہزار میں بارہ ہزار میں ایزیلی مل رہے ہیں اور ورینٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نہیں ہم نے بوڈی کی نہیں دینی لیکن اندر جو اس میں بیٹری اس کے اندر جو موٹر کی اندر جو مٹیریل یوز ہوا ہے وہ سلور موٹر نہیں ہے کوپر کی موٹر یوز ہوئی ہوئی ہے اور اچھی موٹر 887 گرام کی موٹر ہے جو بلینوں کی کوپر ورینٹی سولر پہ تمام یہ کولرز استعمال کیا جاتا ہے جی جی بلکل سولر کے اوپر یہ سارے کولرز ہوتے ہیں اگر وابڈا پہ کرے تو کتنی بجلی کنجیوم کرتے ہیں وابڈا پہ اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں صرف وہ صرف چوبیس وارٹ چوبیس وارٹ لیتا ہے یہ صرف ایک انرجی سیور کی جو ایلائی کنجیوم کرتے ہیں اور اگر ہم اس کو سولر پہ استعمال کرتے ہیں تو کتنا سیف کرتے ہیں کم از کم ایک سو اسی وارٹ کی پلیٹ ساڑھے نوزار پہ کی پلیٹ سارا دن فری اوف کورس فری انرجی فری چلے گا سارا دن اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ہم جس دکان پہ خرمے ہیں ان کے پاس سولر پلیٹ بھی ہیں تو یہ آپ کو بلکل صحیح گائیڈ کر رہے ہیں آپ ایک ایسی شاپ پر ہم آپ کو نہیں لے کر رہے ہیں جن کے پاس صرف کولرز ہیں اور ساتھ میں وہ آپ کو مس گائیڈ کر دیں تو وہ پلیٹ کے حوالے سے جو بل بنا کے بتا رہے ہیں وہ اگزیکلی بلکل صحیح ہے یقیناً آپ نے تمام چیزیں اپنی من پسند دیکھ لیں ہوں گی ایسی ہم نے انٹریڈیوز کروائے تو ہمارے دیکھنے والے ویورز کو کچھ کو اعتراض تھا کہ جی ایسی تو میڈ لوگ لگاتے ہیں حالانکہ ہم نے وہ بھی آپ کو ایک مائنر سا پینتیس ہزار کی رینج والا دکھایا تھا جو کہ میرا خیال ہے جو سابع حیثیت ہیں ان کے لیے معقول اماؤنٹ ہی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ ائر کولر انٹریڈیوز کروائیں وہ کروا دیئے پھر ہمیں ویورز نے اعتراض کیا ہماری رینج والے کولرز نہیں آئے تو ہم نے آپ کو میری کولر بھی انٹریڈیوز کروا دیئے that is in 5500 only اس کے بعد ہم سولر کی بات اگر کرتے ہیں تو تمام چیزیں سولر پہ یہ ایکٹیو ہوتی ہیں اور آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں سولر پہ فینز کی بات کریں اور ایک عام اتنا شخص کی بات کریں ایک مزدور بندے کی بات کریں تو ہم نے آپ کو بارہ سو کا آج فین انٹریڈیوز کروا دی ہے جو سولر پہ چلتا ہے ایک نئے پریگرام کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے اپنی میزبان کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان